اسلام علیکم فرینڈز اور بلکم ٹو سائٹ ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی کچھ ایسی ویڈیوز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے یہ ویڈیوز حتناک جنگلی جنوروں کے بارے میں ہیں ان میں سے کچھ جنور انسانوں پر بری طرح اٹاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں ہی کچھ جنور انسانوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سو کہنے لی آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا نمبر وان دوستو یہ ویڈیو میکسیکو کے لائف ٹی وی شو کی ہے اور اس ویڈیو میں ایک حتناک سین دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو فوٹیج میں ایک رپورٹر ایک فیملی کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک بچہ بھی موجود ہوتا ہے اور وہاں ایک شیر بھی موجود ہوتا ہے لیکن یہ شیر اچانک سے بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دوبوچنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس بچے کو بچا لیا جاتا ہے اور شیر کو بچے سے دور کر دیا جاتا ہے لیکن یہ وائلڈ مومنٹ لائف ٹی وی پر جا رہا ہوتا ہے اور اس مومنٹ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا دوستو یہ ویڈیو ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں کیپچر ہوئی تھی اور اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی لڑکی ایک سٹریٹ سے آ رہی ہوتی ہے لیکن ٹھیک اسی رگت ایک جنگلی جنور اس لڑکی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے یہ وائلڈ انیمل اس لڑکی کے پیچھے باگتا ہوا آتا ہے مگر لڑکی کو معلوم نہیں ہوتا اور لڑکی گاری کے سامنے سے ہوتی ہوئی دوسری طرف چلی جاتی ہے لیکن یہ وائلڈ بیسٹ پھر سے لڑکی کی طرف باگتا ہوا آتا ہے اور لڑکی جب اس کو دیکھتی ہے تو گھر کی طرف باگنا شروع کر دیتی ہے یہ جنر بار بار لڑکی پر حملہ کرتا ہے مگر لڑکی بیچ جاتی ہے شاید اس لڑکی کی قسمت کچھ زیادہ ہی اچھی تھی یہ ویڈیو جب اس پانچ سالہ لڑکی کی فیملی نے دیکھی تو وہ بھی ڈر گئے اس لڑکی کی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ ایسا وائلڈ بیسٹ ان کے علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا نمبر تھری دوستو یہ ویڈیو چائنہ کی ہے اس ویڈیو میں ایک لڑکی گاڑی کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ہزمنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا نے پیچھے سے ایک ٹائگر اس عورت پر حملہ کر دیتا ہے اور اس عورت کو کھیچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں اس ماں نے اپنی بچی کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی نمبر فور دوستو جہاں پر ہم نے جانواروں کی طرف سے انسانوں پر کیے ہوئے حتناک حملوں کے بارے میں بتایا ہے وہیں اس ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک گوریلا ایک بچے کی حفاظت کس طرح کرتا ہے یہ ویڈیو ایک زور سے لی گئی ہے جہاں ایک بچہ گوریلا کے پنجرے میں گر جاتا ہے اور یہ بچہ رونہ شروع کر دیتا ہے مگر یہ گوریلا اس بچے کی حفاظت کرتا ہے جب سب گوریلا اس بچے سے دور باغ رہے ہوتے ہیں تو یہ گوریلا اس بچے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے باقی گوریلوں سے بچاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1986 کا ہے اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ 1996 کو یعنی اس کے دیس سال بعد دیکھنے کو ملا جب ایک بچہ بالکل اسی طرح ایک گوریلا کے پنجرے میں گر جاتا ہے مگر یہ فیمیل گوریلا اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور اس بچے کی حفاظت کرتی ہے دوستو جنواروں کی طرف سے کیے جانے والے ایس ایس لوگ کے بارے میں آپ کی کیا تھوڑسیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر 5 دوستو یہ ویڈیو لاؤس ویگرس کی ہے اور آپ اس ویڈیو میں خود بیگ سکتے ہیں کہ ایک شیر کے پنجرے میں دو شخص موجود ہیں ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی پر یہ شیر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے اور دوسرا آدمی جو اس شیر کا ٹرینر ہوتا ہے اس شخص کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بچانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے مگر شیر اس شخص پر بار بار حملہ کرتا ہے اور اس کو دوبوچنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر آج کا دن اس شخص کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھا تھا کہ وہ شیر کے بار بار حملے سے بچ جاتا ہے نمبر 6 دوستو یہ ویڈیو ایک سرکس کی ہے اور اس ویڈیو میں ایک ریچ سرکس میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے لیکن کرتب کرتے ہوئے یہ کالے رنگ کا بڑا سا ریچ اپنے ٹرینر پر غصہ ہو جاتا ہے اور ٹرینر پر حملہ کر دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اس ریچ کا مالک بھی تھا جو اسے ٹرین کر رہا تھا اور بعد میں لوگوں نے اس آدمی کو ریچ کے حملے سے بچا بھی لیا لیکن ریچ کی طرف سے کیے جانے والے اس حیطرناک حملے کو دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ در گئے تھے دوستو اس ویڈیو میں ایک گاڑی جنگر سے جا رہی ہوتی ہے اور پھر گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے اور پھر اچانک سے ایک شیر گاڑی کے سامنے آکا کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک شیر گاڑی کی سائٹ سے آتا ہے اور پھر یہ دونو شیر گاڑی کو گیر لیتے ہیں پھر اچانک سے ایک شیر گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے یعنی شیر کو بھی یہ معلوم ہے کہ گاڑی کو یہاں سے کھولا جا سکتا ہے دوستو آپ کا ان وائرز اینیمل کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بارے میں کیا حیال ہے کمٹس میں ضرور بتائیے گا اور میزید اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھئے اللہ حافظ